اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس ہم لوگ بائیلوجی سیکنڈ ایر میں چپٹر نمبر ففٹین جو پریویس لیکچر تھا اس میں ڈسکس کر رہے تھے لیکچر نمبر فائیو آسمو ریگولیشن ان اینیملز کا ٹاپک ہم لوگ نے سٹارٹ کیا تھا جس میں سو فار ہم لوگوں نے دو ہیبیٹارٹس کے اندر انیملز کو ڈسکس کیا جو کہ مرین وارٹر اور فریش وارٹر ہیبیٹارٹس تھے ہر ہیبیٹارٹ سے ریلیٹڈ پرابلمز اور ان سے ریلیٹڈ ایڈاپٹیشنز جو اینیملز نے اپنے اندر کر رکھی ہیں ان کو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا پریویس لیکچر میں اب آسمو ریگولیشن ان اینیملز سے ہی ریلیٹڈ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ترسٹیل ہیبیٹارٹ کہ کچھ ایسے بھی اینیملز ہیں یا مجورٹی آف اینیملز ورٹی بریٹس کے اندر اور ان ورٹی بریٹس میں سے آرثروپورڈا جنہوں نے اڈارپ کیا لینڈ ہیبیٹارٹ کو تو لینڈ ہیبیٹارٹ میں آنے کے بعد کونسی سپیسیفائیڈ چینجز انہوں نے اپنے اندر کی اور کونسے پرابلم کا ان کو سامنا رہتا ہے وہ اس لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے یہ ایمپورٹنٹ لیکچر ہے اور اس لیکچر میں آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ جو لینڈ ہیبیٹارٹ پر آرگنزمز ہیں وہ کیسے سروائیو کرتے ہیں اور ان کو پرابلم کونسا فیس کرنا پڑتا ہے تو پرابلم کی بات کرتے ہیں کہ جو میجر پرابلم ہوگا ان کو وہ ہوگا ریلیٹی ٹو لاؤس آف وارٹر تھرو ایوپوریشن ایوپوریٹیو لاؤس آف وارٹر اب جو بھی آرگنزم سروائیو کر رہا ہے لینڈ پہ اس نے اوسمر ایگولیشن کے اندر ایک چیز کو کانسٹنٹ کرنا ہے وہ ہے کہ ایوپوریٹیو لاؤس کو منیمم بنانا ہے اب یہاں پہ سلیوٹس کیا لوز یا گین اس کی بات ہم لوگ نہیں کر رہے جسٹ ایوپوریٹیو لاؤس آف وارٹر کو منیمائز کرنا ہے اس کے لیے ڈیفرینٹ گروپ آف آرگنزم جو کہ سروائیو کر رہے ہیں لینڈ پہ اگر آپ ایمفیبینز کی بات کریں دی ہیویل بیہیویر وہ وارٹر میں بھی سروائیو کر سکتے ہیں وہ لینڈ پہ بھی سروائیو کر سکتے ہیں ان کے پاس دونوں کریکٹریسٹکس موجود ہیں لیکن انہوں نے اتنا اچھے سے اڈاپ نہیں کیا لینڈ ہیبیٹارٹ کو کہ اگر انوائیویرمنٹ موئسٹ ہو تو وہ سروائیو کر سکتے ہیں ڈرائی انوائیویرمنٹ کے اندر وہ ان کا سروائیویل بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی سکین کے اوپر اتنی ایفیشنٹ کیوٹیکل موجود نہیں ہے جو وارٹر لوز کو روک سکے اس لیے ان کو ضرورت پڑتی ہے وارٹر کی کہ وہ تو سکین وارٹر کو کیا کر سکیں ابزاد کر سکیں تو سب سے پہلے ہم لوگ اڈاپٹیشنز کی بات کریں گے جو اینیمل کے ڈیفرنٹ گروپس نے اپنے اندر کر رکھی ہیں تو ان اڈاپٹیشن میں سب سے پہلی اڈاپٹیشن ہے سکین سرفیس کی جو اس کو ایسا اڈاپٹ کرنا کہ وارٹر لوز کو وہ منیمائز کرے اب ڈیفرنٹ گروپ آف آرگینزمز کے اندر ڈیفرنٹ طرح کی ایکسٹرنل سرفیس یا کیوٹیکل موجود ہوگی اور وہ ان کو ہیلپ کرے گی وارٹر لوز کو منیمائز کرنے میں فار ایکزیمپل اگر انسیکٹس کو دیکھا جائے جو کہ ان ورٹی بریٹس کے کیس میں انہوں نے ان کی سکین کے اوپر تھک ویکسی کیوٹیکل موجود ہے جو کہ وارٹر لوز کو منیمائز کر رہی ہے اور یہی کیوٹیکل سب سے ایفیشنٹ ہے اور اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے جو زیادہ سپیشیز آپ کو نظر آتی ہیں وہ کس کی ہیں انسیکٹس کی سپیشیز ہیں جو کہ سروائیو کر رہی ہیں اس لینڈ کے اوپر اس کے بعد وارٹی بریٹس ملٹی لیئرڈ اور ڈیڈ کریٹنائز سیلز اب وارٹی بریٹس کے پاس ملٹی لیئرڈ اور ڈیڈ کریٹنائز سیلز موجود ہیں سکین کے اوپر کیرٹین جو کہ کیوٹیکل کے بعد ایفیشنٹ ہے وارٹر لوز کو منیمائز کرنے کے لئے تو اینیملز نے ڈیفرنٹ گروپ کے اپنی سکین کو ایسے اڈاپٹ کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں فیشیز ان کے اندر جو وارٹر میں رہ رہی ہیں ایوپوریٹیو لوز کو روکنے کے لئے کوئی بھی ایسیت میکنیزم موجود نہیں ہے نہ کیوٹیکل نہ ہی کریٹنائن اون دیر سکین لیکن لینڈ آرگنزمز کو ضرورت پڑی کہ وہ کیا کریں اس کو اڈاپٹ کریں ٹائم لگا اڈاپٹ کرنے میں جیسا کہ ایمفیبینز تھے ان میں فرسٹلی یہ کیریٹین موجود نہیں تھی لیکن بعد میں آنے والے گروپس میں اس کے اندر کیا ہوتا گیا اضافہ ہوتا گیا اور ایفیشنٹ ہوتے گئے وہ سروائیول کے لئے اس کے بعد نیوٹریشنل اڈاپٹیشنز کے نیوٹریشن جیسا کہ فریش وارٹ فشیز کے اندر دیکھا تھا وہ ایسی نیوٹریشن یا ایسی ڈائیٹ کو پریفر کریں گی جس کے اندر سالٹ کنٹینٹ کیا ہو زیادہ ہو اسی طرح سے جو لینڈ آبیٹ آٹ کے اوپر آرگنزم سروائیو کر رہے ہیں تو وہ لاؤس آف وارٹر کو کمپنسیٹ کریں گے زیادہ پانی کو ڈرنک کرتے ہوئے یا وہ فوڈ ایسی پریفر کریں گے کہ جو مویسٹ ہو اس کے بعد میٹابولک وارٹر کو بھی یوز کریں گے میٹابولک وارٹر کی بھی بات کریں گے میٹابولک اینڈ بیہیویرئیل اڈاپٹیشن کے اندر کہ آرگنزمز کو جو ڈیزرٹ کے اندر سروائیو کر رہے ہیں ان کو وہاں پہ ڈرنکنگ وارٹر بہت کم آویلیبل ہے آوٹسائیڈ اس پہ سروائیو کرنے کی بجائے انہوں نے کیا کیا میٹابولک لی جو وارٹر پروڈیوس ہو رہا تھا اس کو یوز کیا ایز این وارٹر سورس وہ کون سے آرگنزمز ہیں وہ ہیں کینگرو ریٹس بہت ہی سمال سائز آرگنزمز جو کہ سروائیو کر سکتے ہیں ویڈاوڈ ڈرنکنگ وارٹر پانی کو پیے بغیر یہ سروائیو کر سکتے ہیں ان کے اندر جو میٹابولک لی پروڈیوس وارٹر ہے وہ کیا ہوگا یوز ہوگا فار ایز ای سورس آف وارٹر وہ کیسے یہ ڈیزرٹ پلانٹس کے سیڈز کو انٹیک کریں گے اور ان کے اندر لارج اماؤٹ آف کاربوہیڈریٹ موجود ہیں اور کاربوہیڈریٹ جب اس کا میٹابولیزم ہو اس کے ریزلٹ میں ہمیں کیا ملتا ہے وارٹر یہ ہم ریزپیریشن کی ایکویشن میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب کاربوہیڈریٹ کی بریکڈاؤن ہوگی تو وہاں سے ہمیں کیا ملے گا وارٹر ایز این بائی پروڈکٹ پلس سی او ٹو پلس ایٹی پی ہمیں ملے گی یہ ریزپیریشن کی ایک جنرل سی ایکویشن آپ لوگ نے ڈسکس کی ہوگی یہاں پہ جو ایکویشن کی دوسری سائیڈ کو بیلس کرتے ہیں تو وہاں پہ ایچ ٹو او اور سی او ٹو ایز این بائی پروڈکٹ یوز ہوتا ہے تو یہ جو میٹابولیکلی پروڈیوس ہونے والا وارٹر ہے اس میٹابولیکلی پروڈیوس وارٹر کو یہ کیا کریں گے آرگنیزمز یوز کریں گے ایز ایس آرس آف وارٹر انسٹیڈ آف ڈیپینڈنگ آن ایکسٹرنل وارٹر سورس اس کے بعد کنسنٹریٹڈ یورن ٹریسٹیل انیملز کے پاس جو کڈنیز ہوں گی یہ نیکسٹ کڈنی کا ٹاپک میں ڈسکس کریں گے کہ اس کی جو ٹیوبیولز ہوں گی وہ لارج ٹیوبیولز ہوں گی اور لارج ٹیوبیولز ہیلپ کرتی ہیں ایفیشنٹ ری ایبزابشن آف وارٹر کہ وارٹر کی ری ایبزابشن زیادہ ہو اور یورن جو پروڈیوس ہو وہ کیا ہو کنسنٹریٹڈ یورن ہو اس کے بعد نیکٹرنل بیہیویر اب یہ انیملز پریفر کریں گے کہ رات کے ٹائم جب ایویپوریشن یا سان لائٹ منیمم ہو تب کیا کہوں باہر ایکسپوز ہو کچھ انیملز جو ڈیزرٹ کے اندر رہتے ہیں سنیکس وغیرہ لیزرڈ وغیرہ ان کا جو بیہیویر ہے فیڈنگ بیہیویر وہ کیا ہے نیکٹرنل کہ انہوں نے رات کے وقت ساری کی ساری فیڈ کرنی ہے ڈیئ ٹائم میں وہ کہاں جائیں گی سلیپنگ پیریڈ اپنا جو ہے وہ انہوں نے سیٹ کیا ہوا ڈیئ ٹائم پہ بیہیوریلی اور میٹابولیکلی دونوں طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈاپٹ کیا ہوا ہے کس کو کس پرابلم کو فیس کرنے کے لیے پرابلم ایک ہے ان کے پاس لاؤس آف وارٹر تھرو ایویپوریشن فورت اڈاپٹیشنز انہیڈرو بائیوسیس یہ بیسیکلی ایک جانداروں کے اندر ان بیلڈ صلاحیت ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ وارٹر وارٹر کی اویلیبیلٹی یا وارٹر کی شارٹ ایج کو ویچ سٹینڈ کرنا اس اس ٹرم کو ہم لوگ بولتے ہیں انہیڈرو بائیوسیس ایمپورٹنٹ ٹام ہے شارٹ کوئیشن کے ساتھ سے کہ وٹ ایز انہیڈرو بائیوسیس تو سمپلی ایبیلٹی تو ٹولریٹ ڈی ہیڈریشن اس نون ایس انہیڈرو بائیوسیس ڈی ہیڈریشن کو ٹولریٹ کرنا یا لیس وارٹر سپلائی کے ساتھ سروائیو کرنا اس ایبیلٹی کو ہم لوگ نعم دیتے ہیں انہیڈرو بائیوسیس کن آرگینیزم کے اندر چینگرو ریٹس ابھی ہم لوگ نے ایس کی ڈسکس کی پروڈیوز میٹابولک وارٹر فرام سیڈز آف ڈیزرٹ پلانٹ اب ڈیزرٹ پلانٹ کے ان سیڈز کے اوپر فیڈ کریں گی جن کے اندر کاربو ہائیڈریٹ کی کوانٹی میکسیمم ہوگی یہ کاربو ہائیڈریٹ جب بریک ڈاؤن ہوگے تو ان کی بریک ڈاؤن کے بعد جو وارٹر پروڈیوز ہوگا وہ وارٹر وہ کیا کریں گے یوز کریں گے انسٹیٹ کیونکہ ایکسٹرنلی ان کے پاس وارٹر بہت کم موجود ہے اس کے بعد ہیومن بینگز ویڈسٹینڈ کر سکتے ہیں وارٹر شورٹ ایج کو بائی دے ایکشن آف ایڈی ایچ کیڈنی کے اندر ڈسکس ہم لوگ کریں گے انٹی ڈائیریٹک ہارمون کہ وہ وارٹر ریابزاربشن کو میکسیمم کرے گا اور وارٹر ریابزاربشن جب میکسیمم ہوگی تب جو وارٹر ہے لو وارٹر اس کی مدد سے بھی کیا کیا جائے گا انیمل سسٹین کریں گے یہ ہم کیڈنی کا ٹاپک میں ڈسکس کریں گے امید کرتا ہوں یہ سیمپل سا ٹاپک تھا آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اگر سٹیل آپ لوگوں کو کوئی بھی اس سے ریلیونٹ کیوری ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور نیکسٹ انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے ایکسکریشن جو کہ نیکسٹ کمپونٹ تھا ہومیو سٹیسز کا تھانکیو